بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ سائے آتے ہیں یہ اہم ترین آہ ملٹری کمانڈ ہے اور یہی اب فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے آخر کار اس طرح کا فیصلہ امران خان کے ساتھ باتچیت کا مذاہرات گا اور امران خان کی رہائی اور اس صورت میں اس صورت میں امران خان کی رہائی کے بعد انتخابات اور انتخابات کے بعد امران خان کا ٹو تھرڈ میجوریٹی سے ویدریازم بننا اس کی پوری اسیسمنٹ اس کا پورا انالیسس یہ کر لیا کیا ہے اور اس کو دیکھ لیا کیا ہے اور اب اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پاکستان کے انتر امران خان کو ٹو تھرڈ میجوریٹی سے کوئی روک سکتا ہے یہ اب کسی کے پاس اتنی میجوریٹی اتنی پاپلارٹی نہیں ہے کہ وہ امران خان کا مقابلہ کر سکے دیکھیں آپ نے اب اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے نواز شریف کی جانب سے ابھی چند دن پہلے چند دن پہلے یہ بہت بڑا اعلان کیا گیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اکیس اکتوبر کو اور اب اکیس اکتوبر کی جو تاریخ نواز شریف کی جانب سے دی گئی نواز شریف نے تو اپنے آپ کو بڑا کوئی بہت بڑا کوئی اپنے آپ کو اس طرح کا ثابت کرنے کی کوشش کی انقلابی بننے کی نیلسن منڈیلا بننے کی یا بہت بڑے کوئی انقلابی لیڈر بننے کی کہ میں پاکستان آ کے تو انقلاب برپا کر دوں گا اور جیتنا مسائل میں رات و رات ختم کر دوں گا اور میں پھر سب کا احتساب بھی کروں گا میں ان کو ٹانگوں گا یہ جو خواہش تھی اور خواہش کا اظہار انہ نے کر بھی دیا تو جیسی ان کی جانب سے کیا گیا اب دو چیزیں ہیں ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں سے گر گئے ہیں پہلے بھی ان کی کوئی اتنی زیادہ بھکت نہیں تھی پہلے اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نکالا تھا کیونکہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی ابھی تھوڑا بہت تھوڑا بہت شباز شریف نے کردار ادا کر کے نواز شریف کی ڈیل کروانے کی کوشش کی لیکن نواز شریف نے اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دی جب یہ بات کر دی کہ میں جنرل بازو اور جنرل فیض امید کا احتساب چاہتا ہوں یہ دیکھیں آج کل مسائد حسین سید بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو عقل سے کام لینا چاہیے یہ نواز شریف کو اندازہ اس بات کا کہ جن دن میں اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں مشرف کا احتساب کروں گا میں مشرف کے خلاف ٹرائل کروں گا اور اس کے پر قداری کا مقدمہ مناؤں گا تو اسے دو کام ہوئے ایک تو یہ کہ جیسے یہ ٹرائل شروعا مشرف کو سیدھا یہ جیل لے کر جا رہے تھے عدالت لے کر جا رہے تھے پیشی سے پیشی کے لیے مشرف نکلا روٹ چینج ہوا اور سیدھا ہسپٹل سے دبائی تو احتساب تو بیچ میں رہ گیا ٹرائل مشرف کا دوسرا یہ کہ چھے مینے سال نہیں نکلے تھے نواز شریف کی حکومت پڑکا کے انہوں نے وہ ماری تو یہ دوبارہ سے نواز شریف کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں عمران خان کے لیے اب رستہ کھل گیا دیکھیں اس نے نواز شریف نے یہ باتیں کر کے نواز شریف اب شباہ شریف کیوں آپسن نہیں ہے شباہ شریف نے ابھی پچھلے ستارہ اٹھارہ مینے حکومت کی ہے اور اس نے ایک پی ڈی ایم کی مل ملا کے پورا ٹولہ چوروں ڈاکووں کا ان لوگ نے حکومت کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا ملک کو نقصان ہوا ہے ملک جو ہے گھاٹے میں چلا گیا ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے محیشت تواہو برباد کر دیا ہے تو شباہ شریف کی کارکردگی تو قوم کے سامنے آگئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا چل گیا کہ نواز شریف کتنے پانی میں ہے اور اس کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے اس کا جو بڑا بیانیاں بنایا جاتا ہے اور اس کو بڑا چرچہ کیا جاتا ہے اس کا وہ بھی کھل کر سامنے آگیا اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے یا اس کی کارکردگی کیا ہوتی ہے سڑک بنانے سے پول بنانے سے یہ نہیں ہے کہ آپ ملک چلا لیں وہ تو کوئی بھی جو ٹھیکے دار آدمی ہے وہ کر لے گا وہ سڑک بنا دے گا پول بنا دے گا تو اس میں کیا آپ ہوں گے تو یہ اس کا جو پول تھا وہ کھولا اس وجہ سے شباہ شریف بھی اب ٹیسٹ ہو گیا ہے اس کا بھی پتہ چل گیا نواز شریف ویسے فیل ہے تین دفعہ اس کو چانس ملے تینوں دفعہ نقام ہر دفعہ لڑائی جگڑا بھڑا اور کوئی نہ کوئی مسئلہ آسف علی زداری پیپلز پارٹی کو تقریبا کوئی چھ سات مرتبہ چانس مل گیا وہ بھی زیرو ان کی کارکرتگی بھی زیرو تو آج آگی ایک اپشن بستی ہے وہ ہے عمران خان اب عمران خان کے لیے رستہ کیسے نکلنا رستہ اس طرح سے نکلنا ہے کہ اب عمران خان کے وقلہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا دو طریقوں سے ایک عدالتی محاص کے اوپر انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے اور نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ اسلامباد ہائی کورٹ اور اوپر سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا بلکہ پارٹی لیڈرسپ لیول پر کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں اور کچھ ایسے لوگ بیچ میں پڑے ہیں میدان میں آئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹائبلشمنٹ کی بات چیت کروا رہے ہیں اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی رستہ نکال رہے ہیں تاکہ درمیانی رستہ نکلے اور پاکستان اس بڑے بہران سے کرائیسس سے نکل سکے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی نکلا اس کا ریزلٹ سامنے آیا جب کچھ کارکنوں کے رہائی ہوئی عمران خان کو عمران ریاض خان کو رہا کیا گیا چھوڑا گیا پھر عمران خان کو اٹک سے اڈیالا جیل میں متقل کر کے بہتر کلاس دے دی گئی تمام سہولیات دے دی گئی اب اخبار ٹی وی ٹیبل اور ایک مشاکتی دو تین ساتھ میں سب کچھ اب عمران خان کو وہ تمام سہولیات مل گئی ہیں یہاں پر یہ بات کی جاری ہے کہ شاید عمران خان کو اپسائی پر کیس میں جلدی سے کیس کو نمٹانا ہے تو اس وجہ سے عمران خان کو جیل بھیجا کیا ہے تو وجہ اس کے پیچھے جیل منتقل ایک اٹک سے اڈیالا میں بھیجنا وہ یہ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی بات ہے کہ یہاں سے مزاخرات آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں یہاں پر آنا جانا آسان ہے بجائے کہ اٹک جیل کے بجائے کسی اور جیل کے یہاں پر ایکسس آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اب عمران خان کے ساتھ تو براہ راست بات چیت اور مزاخرات شروع ہو چکے ہیں پہلی رات ہی عمران خان کے ساتھ جب عمران خان کو رات نو دس پجے منتقل کیا گیا تو جو پہلی رات ہی اسی رات کو اہم ترین شخصیات کی آمد ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ اور اردگرد جو کا علاقہ ہے مضافاتی علاقہ ہے وہاں سے یہ خبریں آئیں ہی رپورٹس آئیں کہ کچھ حل چل ہو رہی ہے وہاں پر روٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پر سیکیورٹی بڑی سخت ہے وہاں پر معاملات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ مزاخرات اب شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان کے رہائی اب چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں ہو جانی ہے یہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا نہ حالات ہی کر رہے ہیں نہ معیشت ہی کر رہی ہے نہ سیاست ہی کر رہی ہے نہ کچھ اور لیکن عمران خان کو اگر نکالا جاتا ہے جیل سے تو آپ کے الیکشن پروسس بھی اس کے اوپر بھی کریڈیبلٹی کی مور لگ جائے گی آپ کا پورا کا پورا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نسان ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی رہائی کے صورت میں سیاسی عدم استحقام بھی ختم ہوگا معاسی عدم استحقام بھی اور سفارتی طور پر جو آئیسیلیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی موسیقی